لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی و ایسا بھی خدمی سوال ہے ایک شخص صبح سو کر اٹھا اور وہ ناپاکی کی حالت میں تھا وضو کر کے نماز کے لے گیا دوسری عرقت میں یاد آیا کہ میں تو ناپاک تھا تو کیا اب وہ نماز مکمل کرے گا یا درمیان سے ہی واپس آگے غسل کرے گا اگر نماز کے دوران یاد آجائے کہ ناپاک ہوں یا بے وضوح نہ یاد آجائے تو اسی صورت میں اس نماز کا ختم کرنا ضروری ہے اور نماز ختم کر کے وضوح کا یا پاک ہونے کے احتمام کرے اگر وہ نماز کو جاری رکھتا ہے اور بالقصد اور بالرادہ جانتے ہوئے کہ میرا وضوح نہیں تھا یا میں ناپاک تھا تو اس صورت میں بعض فقہہ نے لکھا ہے کہ اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے تو اس لئے اس بات کے احتمام کہے جائے کہ فورا نماز کے لئے وضوح کا یا پاک ہونے کا احتمام کریں ٹھیک ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکشن آپ کو مل جائیں اور اگر آپ روزانہ ووٹسپ پر شورت لیپاس ہے کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر ووٹسپ پر میسج کریں 03072799169 شکریہ